بھارت اور چین کے تعلقات دو سال سے بدترین سطح پر ہیں کل چین کی جانب سے ایک تصویر جاری کی گئی تھی جس کے بعد اب بھارت اور چین کے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے ہیں چین اور بھارت کی گلوان ویلی میں جھڑپ کے دوران چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کی ویڈیوز اور تصویریں بنا لی تھی تاکہ وقت آنے پر ان کو ریلیز کیا جا سکے اور بھارت کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے اب چین نے ایک اور تصویر جاری کر کے بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگا دی ہے اس بار ایک اور تصویر جاری کر کے چین نے بھارت کو بتا دیا ہے کہ بھارت کی اوقات یہ ہے ان تصویروں کے بارے میں بتاتے چلیں تو ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چین کی فوجیوں نے بھارت کے فوجیوں کو یرگمال بنا لیا تھا اور ایک کتار میں کھڑا کر کے ان کو کہیں لے کر جایا جا رہا ہے تمام بھارتیوں کے چہرے اداس ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ کبھی بھی بھارت واپس نہیں لوٹ پائیں گے ان تصویروں کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پاکستانیوں کو ابی نندن کی شکل کا ایک آدمی بھی نظر آیا جس کی شکل اور مونچیں ابی نندن سے ملتی جلتی تھی جس پر بھی پاکستانیوں نے بھارتیوں کا خوب مزاک بنایا اور کہا کہ چین نے ہمیں ابی نندن کی یاد تازہ کر دی ہے اس کے بعد اب بھارتی آرمی چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے جو چینی فوجیوں سے بہت پریشان ہیں اب ان تصویروں کے جاری ہونے کے بعد آج بھارتی اور چینی فوجیوں کی ملاقات ہونے جا رہی ہے بھارت اور چین کے درمیان تیرواں راؤنڈ ہونے جا رہا ہے جو کہ کورپس کمانڈر لیول کے مذاکرات ہیں اب ان مذاکرات سے ایک دن قبل چین نے بھارتی فوجیوں کی تصویریں جاری کر کے ان کو شرم سے پانی پانی کر دیا ہے اب اس میٹنگ میں چینی اپنی باتیں منوائیں گے دوسرا بھارت کے آرمی چیف نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے ان تصویروں کے بعد اور اس میٹنگ کو لے کر بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ چین نے لسی میں بہت انفرسٹکچر تعمیر کر لیا ہے اور جو بھارت کے علاقے چین نے لیئے ہیں ان میں بھی بہت انفرسٹکچر بنا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین یہاں سے جانے والا نہیں یعنی بھارتی آرمی چیف کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ چین بہت سا انفرسٹکچر کھڑا کر چکا ہے یہاں پر اب ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں مذاکرات کی چین یہاں سے نہیں جائے گا اب بھارتی فوج کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ چین یہاں سے جانے والا نہیں جب تک بھارت کھتے میں اپنا دہشت گردانہ رویہ درست نہیں کرتا تب تک چین یہاں سے نہیں جائے گا تاکہ بھارت کو کابو میں کیا جا سکے